اب میں آپ کو پاورپائنٹ سلائیڈ ٹرانزیشن کے بارے میں بتاؤں گا سلائیڈ ٹرانزیشن سے مراد ہو ویجیول ایفیکٹس یا انیمیشن ہے جو پریزنٹیشن کے دوران ایک سلائیڈ سے دوسری سلائیڈ میں منتقل ہونے پر ڈسپلی ہوتے ہیں سلائیڈ ٹرانزیشن اور انیمیشن میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سلائیڈ ٹرانزیشن کے تحت ہم سلائیڈز کی انیمیشن سیٹ کرتے ہیں یعنی سلائیڈ ٹرانزیشن میں ہم اپنی پریزنٹیشن کی اس طرح سیٹنگ کرتے ہیں کہ جب ہم ایک سلائیڈ سے دوسرے سلائیڈ میں مو کرتے ہیں تو سلائیڈز ایک خاص انداز میں انیمیٹ کرتے ہیں حرکت کرتے ہیں جبکہ انیمیشن میں ہم ایک سلائیڈ کے کنٹینڈز کی انیمیشن سیٹ کرتے ہیں اور یہ کنٹینڈز کوئی ٹیکسٹ، گرافک، پکچر، سمارٹ آرٹ، چارٹ یا ٹیبل وغیرہ ہو سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو سلائیڈ ٹرانزیشن ایفیکٹس اپلائی کرنے کے بارے میں بتاتا ہوں سلائیڈ ٹرانزیشن ایفیکٹس اپلائی کرنے کے لیے سب سے بیسٹ سلائیڈ سوٹر ویو ہے اس لیے میں ویو ریبن پر جا کر سلائیڈ سوٹر کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں سلائیڈ سوٹر ایک ایسی ویو ہے جو مجھے اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے تمام سلائیڈز کی ایک مینییچر ویو فراہم کرتا ہے اب میں کسی بھی سلائیڈ کو سلیکٹ کر سکتا ہوں اور اس پر سلائیڈ ٹرانزیشن ایفیکٹس اپلائی کر سکتا ہوں تو سب سے پہلے میں سلائیڈ نمبر ون کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس پر transition افیکٹس apply کرتا ہوں سلائیڈ نمبر ون کو میں نے سلیکٹ کیا transition menu پر click کیا اب یہ سلائیڈ transition افیکٹ ہے اس میں سے میں کوئی بھی سلائیڈ transition افیکٹ choose کر سکتا ہوں سپوز میں سلائیڈ نمبر ون کیلئے gallery transition افیکٹ choose کرتا ہوں اب آپ preview میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب سلائیڈ transit کر رہا ہے تو یہ right to lift move کر رہا ہے میں دوبارہ آپ کو preview دکھاتا ہوں پریویو ہم یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر اسٹار پر کلک کرتے تو اسے بھی ہم پریویو دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر میں چاہو کہ یہ سلائٹ لفٹ ٹو رائٹ اینیمیٹ کرے تو اس کے لیے میں ایفیکٹ اپشن پر کلک کروں گا اور فرم لفٹ کا اپشن سریکٹ کروں گا ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم سلائٹ ٹرانزیشن ڈیوریشن سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ بائی ڈیفالٹ مختلف سلائٹ ٹرانزیشن ایفیکٹ کے لیے مختلف ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں اس کو یہاں سے زیادہ یا کم کر سکتا ہوں سپوز میں سلائٹ نمبر ون کے ٹرانزیشن کا ڈیوریشن بڑھا کر چار سکنڈ رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ ڈیوریشن سکنڈ میں ریفلیکٹ ہوتا ہے تو اب دیکھئے میں اگر پریویو دیکھتا ہوں تو اب آپ دیکھیں اب سلائٹ ٹرانزیشن سلولی سلولی ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو بائی ڈیفالٹ ہی رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بائی ڈیفالٹ ون پوائنٹ سکس زیرو ہے میں اس کو ون پوائنٹ سکس زیرو ہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں یہاں سے سلائٹ ٹرانزیشن ایفیکٹ کے لیے کوئی بیگرانٹ سونٹ سیٹ کر سکتا ہوں اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مختلف سونٹ ہے میں اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی سونٹ چیوز کر سکتا ہوں سپوز میں سلائٹ نمبر ون کی ٹرانزیشن کے لیے کیمرہ سونٹ سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اس اپشن کو دیکھیں اون ماؤس کلک کا اپشن سلیکٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر ہم سلائٹ ٹرانزیشن کرنا چاہے تو یہ ہم ماؤس کلک کے ترو کر سکتے ہیں یا ایرو کی پریس کی مدد سے کر سکتے ہیں لیکن اگر میں چاہو کہ نہیں کچھ وقت کے بعد کچھ سیکنڈز کے بعد یہ سلائٹ ٹرانزیشن آٹومیٹکلی ہو تو میں اس آپشن کو ڈی سلیکٹ کرتا ہوں اور یہ آفٹر والا آپشن سلیکٹ کرتا ہوں اب یہاں میں ٹائم سیٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یعنی فور اگزامپل اگر میں دس سیکنڈ رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سلائٹ جو ٹرانزیشن ہوگا وہ آٹومیٹکلی دس سیکنڈ کے بعد ہوگا مجھے ماؤس کلک یا ایرو کی پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بہتر ہوگا کہ ہم اس کو آن ماؤس کلک ہی رکھیں کیونکہ اس طرح ہمیں اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پر زیادہ کنٹرول رہتا ہے اب سلائٹ نمبر ون پر جو میں نے ٹرانزیشن ایفیکٹس اپلائی کیے اگر میں چاہو کہ یہ ٹرانزیشن ایفیکٹس تمام سلائٹ پر اپلائی ہو تو میں اپلائی ٹو آل کے کمانڈ پر کلک کروں گا لیکن نہیں میں تمام سلائٹ کے لیے ڈیفرنٹ ٹرانزیشن ایفیکٹس سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں اپلائی ٹو آل کے کمانڈ پر کلک نہیں کروں گا ٹھیک ہے اب میں سلائٹ نمبر ٹو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس پر ایک ڈیفرنٹ سلائٹ ٹرانزیشن ایفیکٹ اپلائی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں یہاں پر کلک کروں گا اور سپوز میں اس کے لیے کیوب سلائٹ transition effect select کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں preview میں یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں اب slide cube کی form میں right to lift transit کر رہا ہے لیکن اگر میں slide کی transition کا path change کرنا چاہو تو وہ میں یہاں سے کر سکتا ہوں for example اگر میں from bottom select کرو تو آپ دیکھیں slide cube کی form میں bottom to top transit کر رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیگر جو option ہے یہ بھی میں اسی طرح apply کر سکتا ہوں جس طرح میں نے slide number one پہ apply کیے اب میں slide number three کے لیے ایک interesting transition effect apply کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس پہ click کروں گا ٹھیک ہے آہ اسی طرح میں slide number four کے لیے different transition effect applied کرنا چاہتا ہوں suppose میں یہ com رکھتا ہوں ٹھیک ہے slide number five کے لیے different transition effect apply کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو follow کریں slide number six پر میں different transition effect apply ہی کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو سپوز میں یہ والا کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح سلائیڈ نمبر سیون پر میں ایک ڈیفرنٹ سلائیڈ ٹرانزیشن ایفیکٹ اپلائی کرنا چاہتا ہوں سپوز میں یہ سپلیٹ والا کرتا ہوں ٹھیک ہے اور سلائیڈ نمبر ایٹ پر میں ایک ڈیفرنٹ سلائیڈ ٹرانزیشن ایفیکٹ اپلائی کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سپوز میں یہ والا کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میرے تمام سلائٹ پر ڈیفرنٹ سلائٹ ٹرانزشن ایفیکس اپلائی ہو گئے ہیں اب میں اس کی سلائٹ شو پلے کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ یہ سلائٹ ٹرانزشن ایفیکس ڈیفرنٹ سلائٹ پر کس طرح پلے ہوتے تو میں سلائٹ نمبر ون کو سلیکٹ کرتا ہوں اور پھر ویو ریبن پر سلائٹ شو کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ سلائٹ شو میں یہاں سے بھی پلے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے فور اگزامپل پلے فرم سٹارٹ ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں اگر ایف فائیف کی پریس کرو تو اس سی بھی میں سلائٹ شو پلے کر سکتا ہوں لیکن میں یہ ویو ریبن سے کرتا ہوں ٹھیک ہے سلائٹ شو کے کمانڈ پر میں نے کلک کیا ٹھیک ہے اور اب میں ایرو کی پریس یا ماؤس کلک سے اپنی سلائٹ شو پلے کر سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ سلائٹ پر جو میں نے مختلف ٹرانزیشن ایفیکٹس اپلائی کی ہے اسی کی مطابق یہ سلائٹس ٹرانزیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے you can see ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ کو اپنے سلائٹ پر ٹرانزیشن ایفیکٹس اپلائی کر سکتے ہیں امید ہے آپ سلائٹ ٹرانزیشن ایفیکٹس کے بارے میں جان گئے ہوں گے stay tuned کیونکہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو سلائٹ کے کنٹینٹ کی انیمیشن کے بارے میں بتاؤں گا thank you very much